شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہیں سب تعریفیں میرے رب و رزت کے لئے ہیں صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم میرے اس چینل کو سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عال اور ان کے تمام صحاب کے نام کی نیکی ان مستحق لوگوں کو دیا کرتی ہوں جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے نیکی کس کعب میں اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی چاہیں تو ڈال سکتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں ہمارا دین مکمل تب ہی ہوگا جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عال سے محبت کریں گے مغربی تحذیب کو بالکل بھی فالو مت کریں پڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانی اکرا نے بھی ہے جی اور اکرا کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کے اور اندرونے لاہور کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم لوگ آج بھی اندرونے لاہور میں رہتے ہیں اور شاید کبھی بھی ان گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے ہم سے پہلے اور ان سے بھی پہلے جو بھی ہمارے ریلیڈیو اس گھر میں رہتے تھے وہ ان گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی اگر کوشش کریں بھی تو پلٹ کر ادھر ہی آتے ہیں ایونکہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے بھی جو لوگ ہمارے محلے کے رہتے ہیں وہ ان گھروں کو چھوڑ کر جانے پر بلکل تیار نہیں ہوتے شاید بڑے گھر اب ہمیں اچھے نہیں لگتے قرآنی انٹوں سے بنے یہ گھر ہمیں بہت لطف اندوز کرتے ہیں اور زنگی جینے کا مزا دیتے ہیں اکرا کہتی ہیں کہ وہ دو بہنے ہیں اور ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن ان کے مامو ان کے تین بھائی جنے سے ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے ہم سب اسی گھر میں رہتے ہیں تقریبا کہتے ہیں کہ تین مرلے کا یہ گھر جس میں ہم لوگ اتنے لوگ رہتے ہیں اور جو ہم لوگوں کا گھر ہے وہ پورا پانچ منزلوں پر مشتمل ہے اس گھر کی خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے پرسرار ہے لیکن پھر بھی ہم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ہمارے گھر کے ساتھ ایک پرانا مندر ہے یہ گھر تب سے ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے اس گھر میں ایک کرتے ہیں کہ جو مندر میں پوجہ کرتے ہیں وہ رہتے تھے اور ان کا جو مندر تھا وہ بھی ساتھ تھا میتے ہیں کہ پندت کا وہ گھر تھا مجھے نام نہیں تھا یاد آرہا وہ پندت کا گھر تھا اور یہ گھر میرے پر نانا نے ان سے خریدا اور اس کے بعد وہ جو جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو وہ واپس چلے گئے اور جو مندر تھا وہ بھی ایک گھر بند گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے اور واقعات یہ پیش آتے تھے میرے مامو جو کہ اس گھر میں رہتے تھے اور پہلے پر نانا پھر نانا اور پھر اس طرح وہ کام چلتا آرہا تھا آخر میں یہ گھر میری مامو اور میری والدہ کے حصے میں آیا اور اس گھر کے مطلق بہت سی پرسرار کہانییں تھی سننے میں آتا تھا کہ پر نانا سے لے کر ان کی والدہ تک ان کے والد صاحب تک جنہوں نے بھی اس گھر کی مرمت کا کام شروع کیا ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی کہتے ہیں یہ کہانییں ہم سنتے آرہے تھے ہمارے ابباؤ اجداد سے یہ کہانییں چلتی آرہی تھی کہ بھول کر بھی گھر کی مرمت نہیں کروانی جہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم لوگوں کی دڑاڑیں پڑی ہوئی ہیں پرانی انٹوں کے یہ گھر ہیں لیکن یہ ٹوٹتے نہیں ہیں دروازے ٹھیک سے بن نہیں ہوتے ہم اس کی مرمت نہیں کروا سکتے اندرونے لاہور کے اندر ہی ہم لوگوں کا گھر ہے اور ادھر سارے گھر ہی اس طرح کے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے نانا نے یہ کام کیا اور ان کے نانا کی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے گھر کی جیسے ہی مرمت کا کام شروع کروایا وہ بلکل ٹھیک تھے اور دورانے مرمت ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی اب اس بات کو ایک مومہ بنا کر ہم لوگ ساتھ لے کر چل رہے تھے اور کچھ لوگوں کے مطابق موت تو برحق ہے یہ آنی ہی ہے اس کا ٹائم جو لکھا گیا وہی ہوگا لیکن کچھ باتیں بھی اس کے پیچھے ہوتی ہیں اور ہمیں ایک راستہ دکھایا جاتا ہے کہ اب اگر اس راستے پہ جائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے اور دوسرے راستے پہ جائیں گے تو ہم کام یاب ہو جائیں گے تو اسی طرح اس گھر کے مطالق تھا کہ اس کی مرمت نہیں کروانی جیسا ہے ویسے رہنے دو گھر کا سب سے میچے والا جو کمرہ تھا جس میں نانا کی ڈیتھ کے بعد مامو رہتے تھے مامو نے چونکہ شادی بھی نہیں کی تھی اور اسی گھر کے اندر وہ رہتے تھے اب مامو جو میرے بڑے مامو تھے ان کی بیٹوں کی شادی ہوئی ہوئی تھی اور ایک بیٹا میرے مامو نے اڈاپٹ کر لیا تھا اپنے بھائی کا اس بیٹے کے لیے میرے مامو نے سب سے اوپر والے پورشن میں جو ایک چھت تھا چوتھی منظر پہ ایک چھت تھا اس پہ کمرے بنانے کا کام شروع کیا کہتے ہیں کہ مامو نے جیسی کام شروع کیا اور جس مزدور کو مامو نے اس کام کے لیے رکھا تھا وہ مزدور کہتا ہے کہ جب وہ چوتھی منظر سے بھی اوپر ایک چھت پر سیڑھیوں کے ذریعے گیا تو اس کو اوپر والی لوہے کی سیڑھیوں پہ ایک کالی سیاہ مخلوق نظر آئی اس مخلوق کو دیکھتے ہی وہ جو مزدور تھا وہ سیڑھیوں سے نیچے گیا نیچے گر گیا اور سب اس کی گرنے کی آواز پر اوپر گئے اوپر گئے تو اس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا نہایت خوفناک شکل کا کالا سایا اور کالی مخلوق میں نے ان سیڑھیوں پہ دیکھی جس کو دیکھتے ہی میں اپنا آپ سمحال نہ سکا اور نیچے گر گیا تقریباً ایک ماہ لگاتار وہ شخص بے ہوشی کی حالت میں رہا کبھی ہوش میں آتا تھا کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا ڈاکٹری ٹریٹمنٹ ہوا لیکن کوئی ارام نہ آیا اور ایک ماہ کے بعد وہ بھی دم توڑ گیا میرے مامو اس چیز کو دیکھ کر بھی باز نہ آئے اور انہوں نے کچھ اور مزدور بلا لیے مزدور یہ کہتے تھے کہ ہم ان دیواروں کو توڑ توڑ کے تھک گئے ہیں لیکن یہ دیواریں نہیں ٹوٹتی ہم اوپر جب بھی بنیاد رکھتے ہیں کبروں کی تو دیواریں نیکس ٹیک گری ہوتی ہیں بہتر ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیں مامو بس زد تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے اور اسی دوران مامو کی بھی ڈیتھ ہو گئی کمرے خیر کسی طریقے سے پورے ہو گئے لیکن اب جو سفیدییں کرنی تھی اور باقی جو سارا کام تھا پورے علاقے میں یہ چیز مشہور ہو چکی تھی کہ اس گھر کے مرمت کے کام میں اب کوئی مزدور نہیں جائے گا اکرا کہتی ہیں آج بھی ہم اس گھر میں ہیں خیر جب مامو کی ڈیتھ ہو گئی اور اوپر کمرے بن گئے تو جو بیٹا انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا اس بیٹے کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ اس موت زدہ گھر میں بلکل نہیں جائیں گے وہ سب خوف کھاتے تھے اس گھر میں رہتے ہوئے اکرا کہتی ہیں کہ پھر میری والدہ جو تھی ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ان کے والد صاحب کا گھر بند پڑا ہوئے اور چھوٹے مامو جو اس گھر میں رہتے تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو کیوں نہ میں اس گھر میں جا کر رہتی ہوں ہم دونوں بہنیں میرے تین بہن بھائی اور امی ابو ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے آخر میں بات یہ آئی کہ گھر کی جو چوگاٹ تھیں ساری جہاں دروازہ لگتا ہے اس ساری اب ہل چکی تھی دروازے بند نہیں ہوتے تھے تو امی کا دل تھا کہ ان دروازوں کی مرمت کا کام شروع کرواتی ہوں توڑ پھوڑ کا کام نہیں کروں گی امی نے بھی کام شروع کروایا وہ کہتی ہیں کہ جیسے انہوں نے کام شروع کروایا تو ان کی والدہ کی دورانے کام ہی بیتھ ہو گئی کہتے ہیں کیا یہ محمد ہم اس سے سولم نہیں کر سکتے وہ مندر جو کے ساتھ تھا وہ آج بھی خالی ہے اس میں رہنے والے لوگ جہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ تو ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے یہ گھر بھی ایک پندت کا تھا اللہ جانے اب وہ کوئی اور بھی کام کرتے ہوں گے جن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کالا جادو جو بھی تبیزات کا کام کہتے ہیں یہ سننے میں بھی آیا تھا کہ وہ عملیات بھی کرتا تھا اس کے جانے کے بعد یہ گھر بہت بھاری ہو چکا تھا پورے علاقے میں مشہور ہو چکا تھا جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی جو ابو تھے وہ سب سے اوپر والے کمروں میں اکیلے شفٹ ہو گئے دیواریں جو کہ بہت گندی تھیں تو بس انہوں نے ایک غلطی کی اور یہ کہا کہ ان دیواروں کیوں پر کیوں نہ پینٹ کا کام شروع کروا دیتے ہیں جیسے ہی دیواروں پر صرف پینٹ کا کام شروع کروایا اور دورانے پینٹ ہی ان کے والد صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا وہ کہتی ہیں کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اب یہ اتنی موتیں ہوئیں اور ان موتوں کے بعد اب ہم گھر کے کسی بھی مرمت کے کام کو حصہ نہیں لگاتے ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ اگر ہم ہاتھ لگائیں تو فوراں ڈیتھ ہو جاتی ہے کتے ہیں جو سب سے نیچے والا گھر کا کمرہ ہے اندر انٹر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی وہ کہتے ہیں کہ گیریج ان کی لینگویج میں اس کو وہ ڈیوڈی انہوں نے لکھا وہ ہے اور ساتھ روم ہیں اسی طرح سیڑھی ہیں پھر ایک چھوٹی سی وہ کہتے ہیں ڈیوڈی ٹائپ جگہ بنی ہے جو کہ ہم نے کچن بنایا اور سامنے ان کی بھابی کا کمرہ ہے اور کمرے کے اندر ہی ایک سٹور اور واش روم صرف ایک ہے وہ بھی نیچے سب سے نیچے والے پورشن میں جہاں پر حد سے زیادہ کاؤک روچ ہے پھر اوپر ایک روم خالی تھا جہاں ان کے والا صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اس روم کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور بنایا گیا اور جس کو پھر بعد میں بڑی مشکل سے والد صاحب نے شاید وہ کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کروا کر واش روم بنوا دیا تھا اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اب نیچے والے واش روم میں تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اتنے کاؤک روچ ہے اور اس روم میں جہاں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ان کے مامو کی ڈیتھ ہوئی وہ روم بھی کاؤک روچ سے بھرا ہوا ہے ادھر وہ نہیں جا سکتے کہتے ہیں کہ گھر پھر بھی ہم لوگ نہیں چھوڑتے اب اس گھر کے تین پورشن آباد ہیں ایک میں ان کی بھابی رہتی ہیں جو کہ سیکنڈ فلور پہ ہے تھرڈ فلور پہ اکرا کرتی ہیں کہ یہ اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہیں اور جو پر فورت فلور ہے ادھر اب ان کے جو اببو تھے ان کے بھائی جانے ان کے جو چاچو ہیں وہ رہتے ہیں وہ اب کوئی بھی توڑ پھوڑ کا کام نہیں کرواتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ رات کے ٹائم سوتے ہیں تو کالے سیا خوفناک سائے ان کو نظر آیا کرتے ہیں وہ سائے اتنے خوفناک ہیں اتنے خوفناک ہیں کہ وہ اگر ان کو ان کے قریب جایا جایا تو وہ دھکا دے دیتے ہیں یہاں تک کہ رات کے ٹائم اب وہ کہتی ہیں کہ رونے کی آوازیں آتی ہیں باتوں کی آوازیں آتی ہیں اور باتوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ نہیں سکتے وہ کس لینگویج میں بات کرتی ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہ روتے ہیں تو ہمارے گھر میں ضرور کوئی نقصان ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہے وہ کیا مخلوق ہیں شاید وہ جو پندت تھے ان کے کوئی وکلات تھے کوئی جن انہوں نے قید کیا تھے جو کہ اس گھر میں رہ گئے جا کے ساتھ والے اس مندر کی یہ مخلوقات ہیں جو کہ توڑ پھوڑ کے کام کو کرنے ہی نہیں دیتے گھر آج بھی اسیب زدہ ہے سوتے ہوئے ہمارے جسم کی اوپر وزن کا ڈلنا خوفناک مخلوقات کا نظر آنا پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی بتائی اور انہوں نے کہا کہ جو ان لوگوں کا سٹور ہے جو اکرا لوگوں کے حصے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ سٹور کے درمیان والی جگہ ہم نے چھوڑ دی ہے اس کا ریزنج یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو یہ بات شروع سے بتائی تھی ان کی والدہ ان کے مامو نانا سے یہ بات ان بچوں میں بھی کنورٹ ہوئی کہ یہ سٹور کی جو سینڈر کی جگہ ہے ادھر کبھی بھی کوئی سمان نہیں رکھنا ادھر کوئی بزرگ جن ہے جو کہ آتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں یہ ان پیروں کی جگہ ہے بزرگ پیر ہیں کوئی جنوں میں سے اور وہ ادھر آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اس لئے سٹور کے اردگرد دیوار کے ساتھ تو سمان رکھا گیا لیکن سٹور کے سینڈر میں ہم سمان نہیں رکھ سکتے وہ کہتے ہیں اندرونے لاہور میں اتنے گھر اتنی دکانیں جو کہ اسیب زیادہ لیکن لوگ وہاں اب بھی بھی رہتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی عادت ہو چکی ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک دفعہ اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں گئے لیکن پھر ہمیں اس گھر کی ایسی عادت ہوئی کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے نہیں رہ سکتے جو بڑے بڑے سہن ہوتے ہیں ان جگہوں پر ہمارے لئے رہنا بہت مشکل ہے ہمارے اوپر ادھر اسیب کے بہت سے اٹیک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان جگہوں کو چھوڑ کر نہیں جانا جاتے اندرونے لاہور میں آج بھی جننات کے گھر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ساتھ والا مندر ہے وہ تو جننات رہتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق اندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد ادھر ایک فیملی آئی تھی اور اس فیملی کے ان لوگوں کے مطابق جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیملی جننات کی فیملی ہے نہ تو وہ کسی سے ملتے تھے وہ اتنے برسرار تھے کہ نہ تو وہ آنکھیں چپتے تھے اور جب وہ باہر نگلتے تھے تو آنکھیں نیچے رکھتے تھے وہ آنکھیں اوپر بلکل نہیں کرتے تھے ان کے جو مرد اور عورتیں تھی ان کی آنکھوں کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بات کس حد تک اور میں خوفناک واقعات بھرے ہوئے ہیں ایسی ایسی کہانیاں اکرا کرتی ہیں کہ اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں اکرا بتاتی ہیں کہ آپ کے چینل کی سٹوریز میں بہت شوک سے سنتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے کہ باقی شہروں کے بھی جو خوفناک جگہ ہیں ان کو ایکسپلور کرنا آپ کی سٹوریز میں سے سننا میں بہت پسند کرتی ہوں تب ہی میں نے اپنی چینل اپنی گھر کی سٹوری بھی آپ کے ساتھ آپ کے چینل پر شیئر کی اور اکرا کہتی ہیں کہ ایک اور بات ہمارے گھر میں ایک اور بھی معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ جب پتہ لگیا کہ واقعی جنات ہیں جو کہ پہلے نہیں یقین کرتے تھے تو کسی بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ گھر میں لبان اور حرمل کی دھونی دو وہ کہتے ہیں جب گھر میں لبان اور حرمل کی دھونی دی گئی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب معاملات ہوئے اور معاملات یہ تھے کہ وہ کالا سایا خوفناک سایا جو کہ سب کی موت کا سبب بندہ ہے وہ پورے گھر میں بھاگنے لگتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے عجیب و غریب طریقے سے وہ سامنے آتا ہے اور حملہ کرتا ہے کاموں میں خلل ڈالتا ہے اور ہوئے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتا ہے اب شاید آپ اس چیز کو سمجھ نہ پائیں لیکن میں آپ کو یہ چیز ایسے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ کچھ کام ہمارے اپنے جو کہ ہو رہے ہوتے ہیں اور جب حملہ اور وہ لبان کی دھونی کٹھی دی گئی تو وہ کام ہونا رکھ گئے وہ کام نہیں ہو رہے تھے پھر ان بزرگوں نے کہا کہ چھوڑ تو اس چیز کو اگر تم لوگ کروگے تو نقصان اٹھاؤ گے ہم نے حملہ اور لبان کی دھونی دینی چھوڑ دی لسنرز ایک چیز میں بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ ہرملہ اور لبان کی دھونی بلکل اپنے گھروں میں نہ دیا کریں کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ ان چیزوں کا ٹکان ہے جب آپ یہ دھونی دیتے ہیں تو ہرملہ سے جنات بہت زیادہ تکلیف میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو دھونی دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی نقصان دیتے ہیں اس کے کاموں میں رکاور ڈالتے ہیں ایسے بہت سے کیس میں نے بھی سنے ہیں تو اکرا کہتی ہیں کہ یہ ان کی خوفناک کہانی تھی جو نے اندرون لہور کی شیئر کی اور کہتی ہیں کہ کچھ اور بھی سٹوریز شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہاں پر کتنے جنات اور کیسے کیسے واقعات لوگوں کی زنگیوں میں پیش آتے ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیسے وہ ان گھروں میں زنگی گزار رہے ہیں جنات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر یہ سٹوری ان کو آپ کی لسنرز کو اچھی لگی تو ضرور اکرا مجھے تو آپ کی سٹوری بہت اچھی لگی اور آپ اور بھی اندرون لہور کی جگہوں کو ایکسپلور کر کے جنات کے واقعات ضرور بتائیے گا بیٹھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی مراد نہیں شیئر کی مراد کہتے ہیں کہ میں کورٹ مومن میں رہتا ہوں اور آپ کے لسنرز کے لیے ایک اور خوفناک کہانی لے کر آئے ہوں میری ابو کے پاس شروع سے ایک نکر تھا جو کہ ان کے ساتھ اور لوگ سائیکل پر زیادہ سفر کیا کرتے تھے وہ بھی کسی کام کے تحت شہر سے باہر دوسرے گاؤں میں سوری گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا واقعہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسی میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے جس مقام پر جانا تھا میں وہاں پر جانے کے لیے اپنے سفر پر روان دوان تھا میں ادھر گیا اور راستے میں ایک عجیب و غریب چیز میرے پیچھے پیچھے تھی ایون کہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مخلوق میرے سائیکل پر بیٹھ چکی ہے پیچھے سے پلٹ کے دیکھنے کی میری حمد نہیں تھی اب میں جیسے پیچھے کوشش کر کے پلٹا تو دیکھا میرے سائیکل کے پیچھے ایک بہت بڑی بکری کا بچہ ہے جس کا فیس چھوٹا اور ٹانگیں کتنی دور تک ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے دونوں پاؤں میرے آگے والے میرے کندے پڑھتے آگے والے اس کے دونوں پاؤں میں نے آیت الکرسی پڑھی اور جیسی میں نہر کے قریب سے گزرا تو آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اس مخلوق نے میں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے پانی کے اندر کسی چیز نے چھلانگ لگائی ہو اور وہ گر گئی اور اسی طرح میرا سائیکل ہلکا ہوتا گیا اور میں نے بڑی تیزی سے سائیکل چلایا اور وہاں سے نکل گیا کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ نائٹی ایٹی ون کا تھا جو کہ ہم لوگوں گے ایک نوکر کے ساتھ پیش آیا کہتے ہیں بہت سی کہانی ہے لوگوں کے ساتھ خوفناک واقعات ہوتے ہیں اور ان کے خوفناک واقعات اس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ کچھ کی تو جان چلی جاتی ہے اور کچھ کے پیچھے وہ تمام عمر رہتے ہیں ان کی نسلوں میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ علاج نہ کروائیں تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک یہ کہانی نبیلہ نے سیٹلیٹ آن سرگودہ سے شہر کی نبیلہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا بہت وسیع کاروبار ہے اور ہم لوگوں کا چکھ گھر ہے سامنے ہی میرے والد صاحب کی دو دکانے ہیں غلہ منڈی کی غلہ منڈی کے بزار سے ہٹ کے یہ دو دکانے دور دور تک شہرت رکھتی تھی ان کی اببو کی دکانیں لوگ آتے تھے اناج خریدتے تھے جو کچھ انہوں نے لینا ہوتا تھا وہ ادھر سے لیتے تھے میرے اببو کے پاس ایک دفعہ دو بھائی آئے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے پاس کام کرنا ہے اور اببو نے ان کو کام پہ رکھ لیا اب ان کی جو معمولاتیں زنگی تھی وہ نارمل لوگوں سے بلکل ہٹ کے تھی جہاں نارمل پرسن صرف ایک بوری اناج کی اٹھا سکتا ہے انہوں نے دس سے بھی زیادہ اٹھائیں اب جو باقی لوگ تھے ارد گرد کے اور جو اناج لینے کے لیے اببو سے آتے تھے وہ اس چیز کو نوٹس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمیں نارمل نہیں لگتے یہ نارمل پرسن نہیں ہے سب سے بڑی بات وہ آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے اببو کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پرسرار لوگ ملے اور آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے بھی نہ نظر نیچے کر کے بات کریں تو سمجھیں کہ ضرور اس میں کچھ فالٹ ہے یا تو وہ اسیب زد ہے یا وہ جنات ہے تو اببو نے ان کو ایک دن بلایا اور کہا کہ مجھے اپنی حقیقت بتاؤ تم لوگ ہو کون انہیں نے کہا اگر ہم نے حقیقت بتا دی تو آپ ہمیں کام سے نکال دیں گے میرے اببو یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ ضرور انسان نہیں جنات ہے اببو نے کہا کہ پھر بھی بتاؤ کہ اس دنیا میں کیا لینے کے لیے آئے ہو تو ان میں سے ایک لڑکا بول کر یہ کہنے لگا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور ہم انسانوں کے دنیا میں آ کر رہنا چاہتے تھے لیکن ہم نے بہت جگہ پر کام کیا ہمیں کام کی جس طرح عادت ہے یہ ہمارے لیے ایک روٹین سے بھی معمولی سے معمولی کام ہے اور ہمیں سب پہچان جاتے ہیں کہ ہم انسانوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں ہیں ہم لوگ ایسے ہی تم انسانوں میں رہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے جب تم لوگوں کو پتہ لگ چاہتا ہے تو ضرور تم لوگ ہمیں ذر دیتے ہو عیزہ دیتے ہو اس لیے اب ہم تمہارے پاس کام نہیں کریں گے نبیلہ کہتی ہے کہ جب تک وہ اببو کے پاس رہے نائٹی فائف کے دور میں وہ کہتی ہے کہ اببو کے اتنا مالی فائدہ ہوا ان کے کام میں اتنی زیادہ تیزی آئی اور جیسے جو ان آج کے ٹرک ریدنے کے لیے لوگ آتے تھے انہوں نے اببو کو یہ باتیں بتائی اور اببو نے ان سے بات کی تو وہ دونوں بھائی کام چھوڑ گئے وہ پلڑ کے دوبارہ نہیں آئے بلچ عرصے کے بعد ہمیں ان آج کے کام میں اتنا زیادہ لاؤس ہوا اور ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ وہ کام نہیں کر سکتے پھر ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی کافی عرصے کے بعد تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا نبیلا کا جو کہ انہوں نے سرلہ ڈاؤن سرگودہ سے شیئر کیا بہت شکریہ نبیلا تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانییں آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں سکرین کی اوپر میرا ای میل ایڈریس منشن ہوتا ہے آپ لوگ ادر اپنے سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں اور کمیٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسے خوبصورت نعمت کی قدر کریں اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحیح تندرستی والی لمبی زنگی دے آمین اپنی عرص فیلم کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدین کا خیار رکھے گا مجھے اور میں والدین کو اپنی دھیروں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نکمان